اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کافی دیر سے میں یہیں پر کھڑا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اس ڈب کو یور یہ میرے پاس آ جاتی ہے بلکل یہاں تک آ کے کھاتی ہے اور اسے بلکل بھی در نہیں لگتا تو پکا یہ ہماری اپنی ولی ڈب ہے اس ڈب کو دیکھ کے نا یہاں پر ایک لافنگ ڈب بھی آئی تھی لیکن وہ مرگی کے ڈر سے اڑ کے چلی گیا لیکن یہ کافی دیر سے جب سے میں یہاں پر آیا ہوں مجھے دیکھ کے شاید آئی ہے اور ابھی تک یہیں پر بیٹھ کے دانک کھا رہی ہے اور مجھے یہاں پر کافی زیادہ اس کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے میں یہی چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ دانک کھاتی رہے گی میں اس کے پاس یہیں پر رہوں گا اور جب یہ اٹھ جائے گی نا تو پھر میں ابھی یہاں سے چلا جاؤں گا تو بھائی ابھی یہ والا بانس ہم اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور اس کو ہم نے رکھنا ہے آسٹریٹ کے گھر کے اوپر کیونکہ یہ سامنے آپ کو انگور کی ایک بیل نظر آ رہی ہوگی یہ دوسرے چھت پر چلی گیا وہاں پر یہ گروت نہیں کر رہی ہے اس طرح نے اس کے ساتھ ماشاءاللہ کافی پھل بھی لگا ہوا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اوپر نے اس طرح بانسوں کا ایک چھت بنا دیتے ہیں تو یہ بڑا والا بانس ہم اوپر رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم بیل کو لے کریں گے یار یہ سامنے دیکھیں دونوں فیمل پانی کے اندر تھی اور مجنو بیچارہ وہیں پر چپ ہو کر بیٹھا ہوا ہے مجنو یار اب میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے لیلہ تو چلی گی ہے یار اب میرے قریب بھی نہیں آتا اسے شاید یہ لگ رہے کہ لیلہ کو میں نے مارا ہے اس دنے مجھ سے بھی نراز ہو گیا ہے ان دونوں کی قریب پہلے دن گیا تھا اب جائی نیرا یہ دیکھیں ادھر بھاگ جاتا ہے اب فیمل خود اس کے پاس آئیں گی بھئی یہ فیمل کے پاس اب نہیں جاتا ہمارے گوٹ ہاؤس کے لیے پائپ بھی آ چکے ہیں جالی بھی آ چکے ہیں بس ویلڈر بھئی نے رات کو آنا تھا لیکن اب وہ نہیں آئیں گے کیونکہ ہم نے پہلے یہاں پر انٹے لگوا دی ہیں اب یہ انٹے سوکیں گی پلستر ہوں گی اس کے بعد ہی انٹے ہم نے لگا دی ہیں دھوپ نکلی ہوئی تھی لیکن اگر دم سے بھائی بادل آ چکے ہیں آپ یہ دیکھیں کیسے بادل جا رہے ہیں کل رات کو اتنی تیز والی بارش ہوئی اور آج بھی بتائی گئی ہے تو اب مجھے یہی ڈر ہے اگر بارش ہوگی تو ہمارا یہ سارا کام ختم ہو جائے گا مطلب ضائع چلا جائے گا پھر دوبارہ سنٹے لگانی پڑیں گی کیونکہ مسالہ ابھی خوشک نہیں ہوا بس یہی دعا ہے کہ چار پانچ گھنڈے تک بارش روک جائے یہ سوک جائیں مستری بھائی صبح آئیں گے ان کو پلستر کریں گے اور کل رات کو ہی پھر ویلڈر بھائی آ کر اس کو جالی اور پائپ لگا دیں گے تو دوستو یہاں پر دیکھیں اب دو جگہ سے پانی نیچے کو گر رہے ہیں ایک تو مین وائٹر فائل سے اور دوسرا پلمبر بھائی رات کو آئے تھے انہوں نے یہ والا پائپ بھی یہاں پر فٹ کر دیا تھا اب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پمپ آپ نے لگایا ہوا ہے اس کا ابھی بھی پریشر کافی زیادہ ہے تو آپ ایک کام کریں کہ جس طرح ایک پائپ ادھر لگوا ہے سیم اسی طرح کے ایک پائپ آپ اس کارنر میں بھی لگا دیں وہاں سے بھی پانی گرے گا اب یہاں پر تو ہم نے کچھ اور سوچے ہوئے بنانے کے لیے لیکن فیل حال ایک پائپ لگ چکا ہے تو پانی یہاں سے گرتا وہ کافی پیارا لگ رہے اب اس طرح بھی سیم ایسے ہی پائپ لگے گا وہاں سے بھی پانی بھائی ساپ گرے گا اور پھر نیچے کیا بننے والا ہے یہ آپ کو انشاءاللہ کچھ دن تک جب بارشیں اچھے سے رک جائیں گی تب ہی پتا چلے گا اب یہ بلو بیری ہے یا بلیک بیری آئی گے تو میں بھول چکا ہوں لیکن ہم نے ڈیسائیڈ کی ہے کہ ہم اس کو لگانے والے ہیں اس جگہ کے اوپر تو آباز بھائی نے یہاں سے جگہ کو اچھے سے کھوڑنا شروع کر دی ہے اب یہ جب جگہ کھوڑ دی جائے گی تب ہم اس کو یہاں پر لگائیں گے اور اس کی ہوتی ہے بھائی ساپ بیل بیل یہاں پر بھی جا سکتی ہے اور ہم نے یہی پلان کیا ہے کہ ہم یہاں سے اس بیل کو سیدھا اس طرف لے کے جائیں گے یہاں پر کوئی بیچ میں سپورٹ دیں گے یہ کافی زیادہ پیاری لگے گی یہ دیکھیں کتہ زیادہ شیطود گرے ہیں بارش کی وجہ سے رات کو ابھی نیچے بھی کافی زیادہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ کافی زیادہ لگے ہوئے بھی ہیں اب ہم نے اٹھا کر ریبٹس کو دی ہیں لیکن ریبٹس نے کھائی نہیں ہو سکتا تھوڑے سے کھائی ہوں لیکن شوق سے بلکل بھی نہیں کھائی ابھی میں پھر سے ایک دفعہ ان کو دینے لگا ہوں کیا پتہ بھوک لگی ہو کھا لیں بلکل بھی نہیں کھا رہے تو ان کو یہیں پر واپس رکھ دیتے ہیں اور ہمارے چھے کے چھے ریبٹس اب ایک جگہ پر ہو چکے ہیں چار دیسی والے اور دو انگورہ میل فیمل اب ان میں لڑائی بھی نہیں ہوتی اچھی خاصین کی دوستی ہو چکی ہے تو اب یہ چھے کے چھے اس گھر میں رہیں گے اور وہاں کے لیے ہم کوئی اچھی سی نئی چیز لانے والے ہیں یار تو آپ سب کے کمنٹس پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوئے ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور نسل ہے اور ہم کوئی اور نسل کی فیمل اٹھا کے لئے ہیں اب یہ واقعی میں ہی ان کے قریب جاتا نہیں ہے اب بہت زیادہ ڈرتا ہے ابھی میں آپ کو یہ خاتم ہوں وہ دونوں کارڈنل کے ہیں اور جو ہی میں اس کو ان کے قریب لے کے جاؤں گا یہ ڈرتے آگے سے ابھی تو میں انہوں پاس اس لیے شیر بن رہے ہیں ورنہ یہ بہت زیادہ ڈرتا ہے اب مجھے آپ مشورہ دیں ہم اس کو دے کر ان جیسا میل لے آئیں یا پھر ان دونوں کو دے کر اس جیسی فیمل لے آئیں کیا کہتے ہیں میرا یہ دل ہے اس کو دے دیتے ہیں نہیں نہیں اس کی فیمل لے گئیں گے بات سنو نا یہ ہم دے دیتے ہیں نہیں یہ نہیں دینا اس طرح کا مل لے آتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر الگ سے نسل ہو جائے گی اور دوسری سائیڈ پر الگ سے نسل ہو جائے گی نہیں نہیں یہ پیارا مل ہے بھئی آپ اپنا مشورہ دیں اللہ علی کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے بچپن سے پالا اس لئے ہم اسے نہیں دینا چاہ رہے تو اس کو پھر دوسری طرف لے جاتے ہیں اور اس کے لئے مل لے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بھی فیمل لے آئیں گے اس کے لئے دو فیمل ہیں اور کیا علاقے کرنی ہیں نہیں اس کی بڑی فیمل ہے یار بڑی اس تک نہیں ملے گی اگر ملی تو چلے دوستو لے آؤں گا لیکن یہ دوسری نسل ہے اس کو ہم چھوڑ رہتے ہیں لیلا کے ساتھ مجنو کے ساتھ ساتھ میں ایک اکشرا فیمل ہے اس کے ساتھ چھوڑ رہتے ہیں لیکن وہ چھوڑتے ہیں مجنو بچارہ اتنا زیادہ اداس ہو گیا کہ بھائی ہر وقت نیچے ہی بیٹھا رہا تھا زمین کے اوپر اور دونوں فیمل اس کے پاس ادگر گھومتی ہیں یہ خوش ہو گیا ہے یہ خوش ہو گیا ہے یہ خوش ہو گیا ہے کہ اس نے شور بچانا شروع کر دیا دو تین دن کے بعد اپنی فیمل کو دیکھ رہا ہے دیکھو اس کے قریب آگئی ہے سارے خوش ہو گیا ہے چلیں ماشاءاللہ یہ سارے کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے اب کم سے کم مجنو بھی تھوڑا سا خوش ہو جائے گا پہلے بھی اگٹھے تھے اب ان چاروں کو ہم اس سائیڈ پر الگ سے رکھتے ہیں اور ان دو فیمل کے لیے ہم الگ سے ایک میل لے آتے ہیں زبان بھائی نہ نکالے نا ان کو کیوں بارش آنے والی ہے نا بھائی نہ ہی نا بارش مہاں سے بھی تو پانی آتے ہیں بارش آنے والی ہے یہ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر بیٹھ جائیں گے خود یہاں کے دروازہ کھلا ہویا ہے تم تھوڑے سے پیچھے ہو جو میں ان کو نکالتا ہوں یہ جگہ کام ہے بھائی جگہ کام ہے راجہ اپنے پر پھلاتا ہے اس کے پر ٹکراتے ہیں ٹھیک ہے نا اس لئے تھوڑی سی در نکال دیں کیا ہوتے ہیں موسم اچھا ہے ہم بھی تو اچھے موسم میں باہر گھومتے ہیں جو ٹھیک ہے یہ بھی گھوم جائیں گے ہاتھے بھائی ہمیں گھولے چلو راجہ اپنے پھلے کو دیکھو اس کی خوشیاں دیکھو کچھا ہے ایدر ایک اور چیز دکھاؤ ایدر 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 اب کیا نظر آگیا یہ نہیں دیکھتے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ اتنا پھل جپانی پھل ہے جپانی پھل کے ساتھ اتنا پھل لگا ہے کہ یہ دیکھیں ہر طرف ہمیں جپانی پھل ہی نظر آ رہے ہیں پچھلے سال اس کی امید ہی نہیں تھی یہ ایسے لگ جائے گا لیکن اس دن پتے بھی نکل آئے ہیں ساتھ پھل بھی لگ گیا ہے اور یہ جب بڑا درک بن جائے گا تب بہت اچھا لگے گا اس طرف ہمارے اوستیج کے لیے ہیوی خوراک تیار ہو رہی ہے بھائی ڈبل روٹی بھی بیچ میں روٹیاں بھی دانا بھی کتنا یہ سارا ہے نا سارا دانا بھی مکس ہو گیا کلشیم پاوڈر بھی ڈال دیا اب اس کو ہم کریں گے اچھے سے مکس دو ٹائم ہمارے اوستیج یہ کھاتے ہیں تب ہی آشکال ہمارا میل جو ہے غصے میں رہتا ہے بھائی اس کو اچھے خوراک ملتی ہے طاقت بھار ہو گئے تب ہی حملہ کرنے کے لیے جالیاں توڑ دیتا ہے فل گہرے اور کالے سیاں بادل آ چکے ہیں میں اور عباس بھائی یہاں پر تارے لگا رہے ہیں انگور کی بیل کو اس کے اوپر لے کے جانا ہے گرمیوں میں ہمارے اوستیج کو گرمی نہیں لگے گی دھوپ ڈریکٹ نہیں آئے گی اور سردیوں میں ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں تو فائدہ ہے یہ جو اتنا پھل لگا ہوا ہے یہ چھت کے اوپر خراب ہو سکتا ہے تو یہ ہام لگائیں گے تو یہ پھل بھی پک جائے گا اور ہم اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں تو عباس بھائی جلدی کریں بارش ہمارے سروں پر ناچ رہی ہے جیسے موت کالیے کے سر پر ناچ رہی تھی ویسے ہی آج باری ٹینشن اور یہ بارش شروع ہوگی تو ہمارے سارے کام آج رہ جانے ہیں فل تیز والی آنٹی آ چکا ہے ہائی صاحب مجھے بھاگنا پڑے کا شکر ہے ہمارے یہاں کے جبنے بھی کام تھے وہ سارے کام ختم ہو چکے ہیں اور ابھی پانچ بھی نہیں بجے اور اتنا اندیرہ پڑ گیا جیسے کہ ابھی ساتھ ہو گئے ہیں بلکل فل اندیرہ پڑ چکا ہے تھوڑی تھوڑی روشنی ہے ہم کیا کام کرتے ہیں ہم یہاں سے نکلتے ہیں مجھے اب یہ ڈر ہے کہ ہمارے یہاں پر جو پودے ہیں جتے تیز آنٹی آرہی ہے اس آنٹی میں بھی یہ نکل جاتے ہیں ایسے نقصان ہی نہ ہو جائے بلہ بھالو کدر ہے بھالو کدر ہے خود تو اپنے گھر کے اندر جاری رکو میں تمہیں چھوڑتا ہوں چلو اب باہر نہیں نکلنا دروازہ کھلا چھوڑتے ہیں کیونکہ ابھی بھالو نے بھی آنا ہے بھائی بھارش شروع ہو چکی ہے اوپر سے سارے پار اور پتے گھاز کی اوپر آرہے ہیں جو کہ مجھے ہی بعد میں صفائی کرنی پڑے گی کال رات جو بھارش ہوتی نے اس سے پودوں کو نقصان بھی پہنچے ہیں ایدھر آو بھارش ہو رہی ہے ابھی اندر چلتے ہیں سردوں کے آنٹی ہیں سردی کس بات کیا ہے اتنی سی بھارش میں سردی ہو جاتی ہے اس لیے ہم نے پردے بھینکی ہے کیا یہ بھائی ہے اللی یہ دیکھو کیا ہوا ہے یہ رات کو ٹیڑے ہو گئے تھے یہ ابھی بھی ٹیڑے ہو جائیں گے اب ان کو سیدھا کرنا بھی نہیں ایک دفعہ یہ گر جائے تو پھر آباس بھائی ان کو سیدھا کر دیں گے وہ دیکھو ساری چیزیں پلٹ ہو گئی ہیں ایک دفعہ آنڈی آتی ہے سارا نقصان کر کے چلی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر سارے کام ہمیں کرنے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں نیچے گر گیا ہے اے کہاں آگئیوں ایسا نکالتے ہیں اور فیلحال ادھر نیچے رکھ دیتے ہیں کیونکہ ابھی تو کوئی پتہ نہیں ہے ابھی تو بارش شروع ہوئی ہے یہ مریحال میں رات پوری رہے گی کل کی طرح بھالو کتر ہے بھالو کو میں نے سبح دیکھا تھا تو ابھی کتر ہے ابھی ہی بہتا بھالو در ہے بھالو اور مجھے ٹینچن یہ بھی ہو رہی ہے کہ بھالو کہیں بھگ جائے گا ایسے ہے تو وہ ڈیٹھ کہنے کے چھپ جائے گا چھپ جائے گا لیکن ابھی تک آیا نہیں آنا جیسے گھر میں بچہ نہ آئے تو ماب آپ کو ٹینچن ہو دیئے کہ ابھی تک گھر پہنچا نہیں ہے مجھے بھی ایسی ٹینچن ہو رہی ہے کہ ابھی تک بھالو گھر پہنچا نہیں ہے یہ بھی سارے گھلو ہو گئے ایک پھر چیک کروں پکا ہو گیا پکا ہو گیا لیکن اتنا زیادہ پکا نہیں ہوا پھر گیا یہ گیا کام سے بھائی اتنی میند سے وہ بھائی لگاہ سی گئے تھے اب پھر سارا خراب ہو جائے گا اب کچھ آپ پر چھوپر ہے اس کے اوپر پہنگ دیں وہ دیکھو ایلپا نے گیا یہ ایلپا نے توڑ دیئی ہے چلو بھاگو بھاگو یہاں سے یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا ایسے پھر ساری توڑ دے گا میں لگا دیتا ہوں کو اپس نہیں لگیں گی ایسے رکھ دیتا ہوں اوپر ایسے تھی ایسے ایسے وہ دیکھو پھر آ گیا جمپے لگانے کے لیے تو ہم ادھر سے چلتے ہیں تو پھر صحیح ہوں گی نا یہ دیکھیں آجو آجو چلیں تو بھائی صاحب پانچ بجے کے قریب بارش سٹار ہوئی تھی اور ابھی کیا ٹائم ہو گیا نو بج کے تیس منٹ ہو چکے ہیں پانچ چھ سات آٹ نو ساڑھے چار گھنٹوں تک بارش رہی ہے اور ابھی جا کے روکی ہے تو ہم مینڈگوں کی طرح باہر نکلے ہیں ہماری جلی سویمنگ پول بنی ہوئی ہے اتنا پانی کھڑا ہو گیا ابھی بس یہ دو چار منٹ تک نکلے پھینکنا ہے ہمت کو نہیں پھینکنا ہے نی پھینکنا ہے اس ویسے اتنا ٹھنڈا پانی ہے شرد ہی ہو گی ہے بھائی ابھی کوئی پھر سے کوئی کمبل چمال نکالتے ہیں چادروں کا انتظام کرتے ہیں کیونکہ پھر سے پتہ نہیں چلتا یار یہاں پر موسم کا ابھی ایک دو دن تک ٹھنڈ رہے گی پھر سے گرمی ہو جائے گی پھر ہمیں ساری چیزیں واپس رکھنی پڑیں گی تو ہیر یار آج تو ہمیں بارش نے کوئی کام کرنے ہی نہیں دیا سارے کام ہمارے جتنے بھی تھے وہ بارش نے خراب کر دی ہیں تو اب یہ نہیں پتہ موسم کیسا ہے بھی پھر حال تو بادل پھر سے آگئی ہے کیا پتہ کس وقت بارش شروع ہو جائے دیکھتے ہیں اگر بارش نہ کل ہوئی تو پھر اپنے کام جاری رکھیں گے پرنا پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے آج کوئی لوگ یہی تک تھا آج کے ویلوگوں کریں گے یہی پہ ختم ویڈیو اچھے لگے لائک کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے رکھیں گے اپنی دعا مجھات ملتے ہیں پر کل ہوئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بارش پھر شروع ہو گی ہے بھاگو بھاگو بھاگو